وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبیعی علی ربکمہ تکذبا صدق اللہ صدق اللہ المولانا اللہزیم وبلغنا رسولہ النبی عمیل مختار کریم ذالکل من الشاہدین الشاہدین والحمدللہ رب العالمين وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ کریم ان اللہ وملائکتہ یسلن آلن نبی جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس سے بہت بھی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام اکرانی مدید اور آپ اس سبی نعاشت نہ نہیں کہ جس معرف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فبیعی علی رب تُم آتُم کا زبان کہ اور تم اپنے رب کی کام کام سی نعمتوں کو جھوڑا ہو اگر ہم رب کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لئے اگر بیٹھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت نہ ہو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت نہ ہو کیونکہ اگر آپ توجہ کر کے دیکھتے ہیں میرے بھائی تو ان آنکھوں کا دیکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے یہ زبان کا بولنا اللہ کی نعمت ہے یہ کان کا سننا یہ اللہ کی نعمت ہے جیسے عقل کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے جیسے ہاتھوں کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے جیسے پاؤں کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے ویسے یہ اللہ نے جو ہے رزق تاج کیا ہوئے ایک نعمت ہے ان نعمتوں کے اندر جو ہے اللہ تبرک و تعالیٰ نے ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا یہ ایک عظیم نعمت ہے اور اس میں جو ہے اللہ نے ہم کو اہل سنت الجماعہ کا عقیدہ عطا فرمایا یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ نے آپ کو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ عطا فرمایا یہ ایک عظیم نعمت ہے ورنہ دنیا کے اندر کئی آئے چنانچہ میرے آقا حضر پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضر پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئی تھی اور میری امت تریتر فرقوں میں بڑھے گی لیکن اس میں ایک ہی فرقہ ہوگا جو نا جی فرقہ ہوگا نا جا کی آفتہ فرقہ ہوگا صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم جو خود حضور کے ساتھ تشریف فرما ہے حضور کا دیدار اپنے آنکھوں سے ایمان کی حالت میں کر رہے ہیں جو صحابہ کے منصف کے اوپر فائز ہے جن میں اللہ کے بیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اشار مبشرہ کا خطابتہ فرما دیا اور خود کلام اللہ میں اللہ نے ان کے لئے جو ہے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی رضی اللہ عنہ و رضو کا جو ایک خطابتہ فرما دیا اس کے باوجود صحابہ میرے آقا حضور پاک علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ناجاتی آفتہ ہے تو میرے آقا حضور پاک علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جیس کے پر میں اور میرے صحابہ ہے تو شیخ والسلام اس کی تشریف کرتے ہوئے فرما دے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کی جماعت گویا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کے اوپر عمل کرنے والے صحابہ کی جماعت اور میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی معنی ہیں تم ان میں سے جن کی بھی پیر بھی کروگے فلاپا ہوگے تم ان میں سے جن کی بھی پیر بھی کروگے فلاپا ہوگے اور ایک مقام پہ جو ہے میرے آقا حضور پاک علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کشتی نو کی معنی ہے جو بھی اس میں سوار ہو گیا ہے وہ نجات پا گیا جو بھی اس میں سوار ہو گیا ہے وہ نجات پا گیا اور اہلِ بیت کون ہے یہ مولا مشکل کشا کی اولادوں میں دونوں حسنین کریمین ہیں یہ خود خاتونِ جنت ہے خود مولا مشکل کشا ہے یہ میرے سرکار کے جو اہلِ بیت ہے یہ قاندانِ رسالت ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس قاندانِ رسالت میں کسی مقام پہ جوہے غوث السخلین کو پیدا فرمایا تو ہندوستان میں خواجہ آزم غریب نواز کو پیدا فرمایا ہندوستان میں خواجہ آزم غریب نواز آئے تو اس کے بعد ہندوستان میں ولیوں کا سلسلہ چرو ہو گیا جو انسان کو جوہے مسلمانوں کو نہیں بلکہ جوہے انسانوں کو رائے ہدایت کے اوپر ڈالتے گئے چنانچہ یہاں تک کے روایتوں میں بات آئی کہ میرے آقا حضور غریب نواز سرکار جوہے دلی سے اجمیر تک کا سفر کرتے ہیں تو نوے لاکھ مسلمان کر کر رکھتی ہیں دلی سے اجمیر تک کا سفر کیا تو نوے لاکھ مسلمان ہو گئے کسی جگہ پہ میں نے خطاب کیا جب یہ بات میں نے ارس کی تو پروگرام کے بعد میں صاحب نے پوچھا کہ جوہے نوے لاکھ کچھ زیادہ نہیں ہو گئے میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی لکھنے والا تو اپنی کتاب میں لکھ چکا تاریخ دان موری ادان جوہے اپنی کتاب میں لکھ چکا کہ نوے لاکھ مسلمان ہوئے دلی سے اجمیر تک کے سفر میں لیکن میں آپ کے لئے ایک ختم آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نوے لاکھ ہٹا دیں ہم نو لاکھ تو مان لو دلی سے اجمیر تک کے سفر میں نو لاکھ مسلمان مان لوگے یہ بھی کچھ زیادہ اگر ہو گئے تو ٹھیک ہے نوود ہزار پہ ہم جو ہے گفتگو کریں ایک سفر خاجہ اعظم غریب نواز کا دلی سے اجمیر تک کا ہوا تو نوود ہزار مسلمان ہو گئے جبکہ موری دان لکھتا ہے کہ نوے لاکھ مسلمان ہو گئے میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ نوے ہزار کو مسلمان کر دیا اب یہ بتاؤ کہ خاجہ جس ملک میں آئے تھے اس ملک کی جو لینگویج تھی وہ سنسکرٹ تھی ہندوستان کی جو لینگویج تھی وہ سنسکرٹ تھی تو کیا خاجہ سنسکرٹ سکھ کر آئے تھے خاجہ کی جو لینگویج تھی وہ آربی تھی ہندوستان میں آئے حضور غریب نواز تو کام سی لینگویج ساتھ لے کر آئے تھے میرے بھائی اور خاجہ کی دلاواتِ قرآن کو کیا یہ یہاں کے ہندوستان کے رہنے والے اجائپال جوگی کہو یا پھردورات چہان کہو یا ان کے ہواری کہو یا اس ملک کے رہنے والے کام سے لوگ تھے جو اس لینگویج کو سمجھ رہے تھے خاجہ کام کام سے آئے تھے ان کو پڑھ کر سنا رہے تھے حضور غریب نواز کاؤن کاؤن سی آئیتیں ان کو پڑھ کر دین کی دعوات دے رہے تھے میرے بھائی کاؤن سی آئیت تھی جس کا ترجمہ کاجہ نے کر دیا اور ان کو سمجھ میں آ گیا کوئی آئیت کسی آئیت کا کوئی مفروم نہ کاجہ نے ان کو بتایا نہ انہوں نے سمجھا بلکہ کاجہ کو اللہ نے وہ تصرف دیا تھا کہ نگاہ کاجہ نے سب کو مسمان کر دیا اللہ نے وہ تصرف عطا فرمایا تھا کہ نگاہ کاجہ نے سب کی دل کی دنیا بدل دی وہی تو نظبت ہے کہ کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو یہ دیکھ کر وابستہ ہو جانا کہ اس کی نگاہ کیسی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا غلام ہے یا نہیں ہے کیا اس کے اندر جو ہے کاجہ کی صفت ہے یا نہیں ہے یا اس کے اندر جو ہے دین کی پیچھار ہے یا نہیں ہے یہ دین کا پیروکار ہے یا نہیں ہے اس کی تعلیمات کیا ہے پھر دیکھ لو آپ کہ یہ تعلیمات اس کی جو ہے آپ کو تریخت پر لے جاتی ہے یا نہیں لے جاتی پھر یہ تعلیمات اس کو آپ کو شریعت کا پابند بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے کاجہ کے دامن سے جب لوگ وابستہ ہو گئے تو دین اسلام میں خود بہ خود آتے چلے گئے اس کے بعد بھی عرض کروں میرے بھائی کوئی ٹرانسلیٹر نہیں آیا تھا خاجہ نے ان کو پڑھا دیا اور وہ پڑھتے چلے گئے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں آیا تھا خاجہ نے ان کو پڑھا دیا اور وہ قرآن پڑھتے چلے گئے اور پکے نمازی بنتے چلے گئے اور انہی ولیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے درمیان میں اس ولی کامل کا حضرت کڑک شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو ہے سندل بنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی اور یہ سندل کیا ہے میرے بھائی یہ عرض کا دن ہوتا کیا ہے جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو جب ہم قبر میں تجفیر کر دیتے ہیں تو نکی رین کا سوال جواب ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے ان محبوب ولیوں کے لیے حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب تو قیامت تک عروسہ کی طرح لیٹے رہے عروس سے مطلب عروسہ عروسہ سے مطلب دلہن کا معاملہ ہے اب اس دن کے انتظار تک تو لیٹی رہے یہاں پر بھلکے اللہ نے کامل ولیوں کو جنت کا دروازہ کھول دیا جنت کی کھڑکیوں سے تھنڈے تھنڈے ہوایتہ برما دی اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا کہ اب جب تک عشر نہیں خائم ہوتا یہ تمہارے لیے مقام ہے تم یہی پہ لیٹے رہو اور تمہارا عرص ہوتا رہے مہارا عرص ہوتا رہے گا حسزانِ ملت آج جو ہے لوگ ان باتوں کو جو ہے مانتے نہیں ہیں کیوں نہیں مانتے اس کی ایک وجہ ہے گستاخیہ انسانوں کے اندر آگئی گستاخیہ لوگوں کے اندر آگئی ہے جیسے میں نے پہلے حدیث پاک رکھی کہ اللہ کے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر جہنمی ہوں گے ایک ہی ناتھی فرقہ ہوگا تو اب یقین جانو جب تریتر میں سے ایک کو یہ دیا جائے گا کہ تیرے پاس سٹیپکٹ ہے تو جنت ہی ہوگا تو اب بہتر کو غصہ تو آئے گا میرے بھائی بہتر یہ نفس تو پکارے گی اب کیسی صورت تو یہاں معاملہ یہی ہے کہ ان بہتر نفسوں کو جہے ان بہتر فرقوں کو جہے یہ اس بات کا علم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گستاخی ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ گستاخی ہے ان کا ضمیر ان کو جھنجوڑتا ہے اس کے باوجود یہ ہدایت پہ نہیں آتے کیوں کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کی مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور آپ ہم تمام شکر ادا کریں اللہ نے ہم کو ہدایت والوں میں رکھا ہے اللہ نے ہم کو جہے ان بندوں کے اندر رکھا ہے جن بندوں کے اوپر اللہ نے احسان کیا اور میں سوال کرتا ہوں کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو چھکلا ہوگی تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو چھکلا ہوگی تو یہ ایک نعمت ہے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہمارے لئے یہ عقیدہ ہمارے لئے نعمت ہے اللہ تبرک و تعالیٰ کی جانب سے تو ہم اس نعمت کے اوپر شکر ادا کریں ان ولیوں سے ہماری وابستگی باقی رکھیں ہم اپنی اولاد کو ویرسے میں چاہے کچھ دے نہ دے لیکن عقیدہ اہلہ سنت دے اور اچھا پیر عطا فرمائے وہ پیر جو رائے ہدایت بتلائے ہدایت کے راستے کے اوپر چلائے جو خود گمراہ ہے ایسے لوگوں سے وابستگی اختیار مت کرو ورنہ دنیا آج بتاتی ہے کچھ جو ہے غلو کرنے والوں کو کچھ جو ہے غلط راستے پر چلنے والوں کو جو اپنے آپ کو پیر تو بنا کے بیٹے ہیں میرے بھائی دیکھئے آج دنیا اگر کسی کے اوپر کوئی اگلی اٹھا رہی ہے تو اس کے پچھے وجوہات بھی ہیں اس کے پچھے وجوہات بھی ہیں ہمارے اندر غلطیاں ہیں ہم اپنی غلطیوں کو دور کریں ہم کسی سے بیعت کرتے ہیں تو پہلے دیکھ لے تلاش کر لے پہلے دیکھ لے تلاش کر لے کیا اس کے ترخابیت ہے یا نہیں ہے دیکھ تو لے پہلے آپ اس کے بعد آپ بیعت کریں لیکن ہمارا کیا ہو گیا میرے بھائی چمتکار کو نمسکار دیکھ آج کا دور وہی ہے چمتکار کو نمسکار جس بابا کے پاس چمتکار دکھا وہی بابا بہتر بابا یقین جانئے وہ بابا بھی دنیا کے زمین میں جو ہے دو گز نچے جانے کا ہے ہم کو بھی دو گز نچے جانا ہے لیکن ہمارے دو گز نچے جنت کے باغوں میں سے باغ بنے نہ کہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کا گڑا بن جائے ہم اس چیز کو دیکھ کر سمجھیں کہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں کس کے ہاتھ پہ ہماری بکری ہو رہی ہے کیا ایک سوال میرا آپ سے کومن طریقے سے یہ ہے میرے بھائی کیا ہماری زندگی اتنی ویسٹ ہے کہ ہم کسی کی بھی ہاتھ پہ بک جائے کیا ہم خود اتنے بیکار ہیں کسی کے ہاتھ پہ بھی بک جائے کاؤڑیاں کے مول کوئی ہمارا دام لگا سکتا ہے نہیں نا میرے بھائی پہلے آپ اپنے آپ کو بچھانے آپ اہل سنت کے ماننے والے اہل سنت کا آخیدہ رکھنے والے پھر دوسرا آپ جس پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے وہ پیر اتنا آپ کا خابل ہو چنانچہ آخری حدیث پاک رکھ جو میرے بھائی کہ میرے آخہ حضر پاک لے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے تین والد ہیں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان کے تین والد کیسے تو میرے آخہ نے ارشاد فرمایا ایک والد وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا جو تیرا حقیقی والد دوسرا والد وہ جو تیرا سسر ہے جو تجھے بیٹی دیتا ہے وہ تیرا والد ہے یعنی کہ قائم مقام والد ہے اتنا ہی اس کا درجہ ہے جتنا تیرے باپ کا درجہ ہے دیسرا وہ جو تیرا استاد تیرا پیرو مرشد جو تجھے رات دکھاتا ہے پیر کا مقام بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کا مقام بھی اللہ کے رسول نے جو ہے آپ کو اپنے والد کے برابر عطا فرمایا اب ہمارا والد کا جو مقام ہے ہم اپنے پیر کو بھی ویسائی دیکھیں ویسی ہی جو ہے ہم ان کی بھی خدر کریں اور دیکھیں کہ ہمارا باپ ہم کو جو ہے گڑے میں گرتے میں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا بچہ بچپنے میں ہے ہمارا باپ ہم کو جو ہے انگلی پکڑ کر صحیح چلاتا ہے ہمارا والد ہم کو صحیح صحیح رستے کے اوپر جو ہے لے کر چلتا ہے تو پھر جس کی ہاتھ پر بگ رہے ہو میرے بھائی اس کا ہاتھ ہمارے لیے کیسا ہونا چاہیے اس کا راستہ ہمارے لیے کیسا ہونا چاہیے دیکھ لو وہاں اختیار نہیں ہے کہ تم والد کا انتخاب کر سکو اس سے تم پہلا ہوئے لیکن سسر کا انتخاب کرنے کا بھی موقع دیا گیا کہ اچھے انسان کا انتخاب کرو ویسے ہی جب کسی کے ہاتھ پہ بکھ رہے ہو تو بہتر جو ہے پیر کا انتخاب کرو یہ دیکھ سمجھ کر کرنا ہماری تعلیمات ہمارا دین ہم اتنے آسان نہیں ہیں میرے بھائی دین ہمارا بہت آسان ہے دین کا راستہ بہت آسان ہے لیکن ہم نے اس کو پیچیدہ بنا دیا اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنے آسان نہیں ہیں ہم پہلے تلاش کر کے پھر آگے پڑے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہوگی اور ایسے عرص اللہ ہم کو زندگی بر منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان ولیوں کے ذریعے سے ان ولیوں کے طفائل میں ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کبیرہ گناہ سخیرہ ماب پرمائے اللہ تعالی ہمارے تمام مرومین کی مقفرت پرمائے اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل ادا فرمائے ہم دشمن کے شر سے ہم کو محفوظ پرمائے حاصل دین کے حسد سے ہماری حفاظت پرمائے جھوٹوں کی جھوٹ سے ہماری حفاظت پرمائے چگل خوروں کی چگل خوری سے ہماری حفاظت فرمائے ہر خسم کی علیات بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے آسمانی بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے زمینی بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے پاک وردگار اس سال جو ہے اس مکان کی جو مالکہ کی صاحبہ سجادہ کی مامارے مجید صاحب کی نوید صاحب کی جو والدار محترمہ تھی اللہ یہ جو ہے ہم سے جدا ہو کر تیرے دربار میں پہنچ چکی ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما دے اے میرے پاک وردگار میرے پاک وردگار ان کے دنیا میں معاملات تو ختم ہو چکے ہیں میرے مولا وہ رحم و کرم کی تیرے موتاج ہے میرے پاک وردگار بس تو اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے میرے مولا ان کے لئے سبون کے دروازے کھول دے ان کے لئے نعمت کے دروازے کھول دے ان کے لئے رحمت کے دروازے کھول دے تمام این بھائیوں کے اندر آپس میں محبت عطا فرما ان کے اہل و آیال میں محبت عطا فرما ان کے بچوں کے اندر محبت عطا فرما ان کو دندگنی راج چکنی ترقی عطا فرما میرے پاپ وردگار تو نیامت عازمہ عطا فرما میرے پاپ وردگار ہر لمحہ یہ تیرا شکر عطا کرنے والے بن جائے ہر لمحہ ہم تیرا شکر عطا کرنے والے بن جائے میرے پاپ وردگار ہم کو پنچ بختہ نمازی بنا دے میرے مولا ہم کو گناہ کبیرہ گناہ سقیدہ سے بچنے والا بنا دے میرے مولا اندھیرے کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اجالے کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا زبان کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما آنکھوں کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما میرے پاک کردگار جو بچیاں بیل بی آئی بٹھی ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما دے جو بیمار ہے ان کو شفائی کلی کاملہ اور آجلہ دا فرما دے میرے پاک کردگار جو بیمار ہے ان کو شفائی کلی کاملہ اور آجلہ دا فرما دے میرے مولا جو بیمار ہے ان کو شفائی کلی کاملہ اور آجلہ دا فرما دے میرے مولا جو مخروض ہے ان کا خردوں کا غیب سے جو یہ سبگدرشی کا انتظام فرما دے میرے پاک کردگار جو بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہے میرے مولا اس کا انتظام فرما دے میرے مولا جو تجارت پیشا ہوں کی تجارتوں میں برکت ادا فرما جو ملازمت پیشا ہوں کی ملازمتوں میں برکت ادا فرما میرے فارکردگار ہم کو جو جو دعاوں کے لئے بولے ہیں ان تمام کی جائز مقاسد کو جائز دعاوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات فالقبل و مقبول فرمالے وَقَلَ اللَّهُ تَعْلَى فِي شَانِ حَبِبِهِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاعِكَتُهُ يُسَلِّنْ عَالَ النَّبِي يَا عَيُّهَا اللَّذِينَ عَمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَسْلِي عَلَى سَيْدَنَ الشَّفِيَةً نَبِي نَمَلْ جَرَى مُحَمَّدِ فَعَلَى عَلَى عَدْرِ صُلَّمَانِ مُحَمَّدِ مَقَارِكُ وَسَلِّمْ يَا عَظِمُ السْلْتَانِي يَا خَدِمُ الْإِحْصَانِ يَا دائمًا نِعْمَ يَا بَاسْتَ الرِّزْقَةً يَا وَاسِلْ عَتَائَ يَا دَعْفِ الْبَلَا يَا حَاذِرَ اللَّهَ سَبِ غَيْوِي يَا حُوْجُدِ رِنْدَ الشَّدِرِ يَا مُحْمَدِ مِلَى السِّرِ يَا خَنِیَةً طُّفِي يَا لَتِفَةً سُنُؤِي یا علم اللہ یا جلو یا جوادر اللہ یا خلال ایک سی حاجاتی ایک سی حاجاتی ایک سی حاجاتی برحمت کی یار رحمت راہم والحمد اللہ رب العالمين بہت اللہ 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 محمد رسول اللہ